بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم علم الفقہ کا مطالعہ کر رہے ہیں اور اس میں خاص طور پر ہم سوشل سائنسز سے متعلق فقہ سے متعلق جو سوالات آئے اور اس کا مختلف سکولرز نے جو جواب دیا تو اس کے ہم سٹڈی کرتے جا رہے تھے تو آج ہم ایک بہت کرٹیکل ایشو پر ہم بات کرتے ہیں یہ ہے کہ بیک وقت دی گئی تین طلاقوں کی حیثیت کیا ہے یہ ایشو ہے اور یہ اسپیشل ہی اب جانتے ہی ہیں کہ پاکستان اور انڈیا کے کلچر میں یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے یعنی ہوتا کیا ہے کہ میاں بیوی میں ہوتا ہے کہ کوئی لڑائی ہو گئی کچھ غصہ ہو گیا کوئی معاملہ ہو گیا تو شہر کو غصہ آیا تو سیدھ ہی تین طلاقیں دے دیتے ہیں تو اس کی حیثیت کیا ہے دین میں باقی تو جو بھی قانون بناتے ہیں لوگ وہ تو انسانی قانون ہے نا تو لیکن دین میں کیا ہوکا مسئل یہ سوال ہے ہائی اب آپ کی برین سٹارمنگ کے لیے تین چار کوئسچنز آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں آپ ذر غور کیجئے کہ اس میں ایشو کیسا ہوتا ہے پہلا تو ہی کہ یہ تین طلاقوں کی حیثیت کیا ہے کیا دین میں کوئی حیثیت ہے اس کی اور یہ تین طلاقوں کا کیا معاملہ ہے میہ بی بی کسی بات پر لڑائی ہو جائے اور غصے اور حضیان جسے آپ کہتے ہیں حضیان آپ اس کو کہتے ہیں انگلیش میں جس کو temporary madness انتہا درجے کا غصہ insanity کہ بالکل پاغل جیسا بن کے مر طلاق 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 کہہ بیٹھتا ہے پھر جب دونوں جانب کو غصہ ختم ہوتا ہے تو اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے اس میں دین کا کوئی حکم ہے اس میں اب یہ سوال یعنی ہوتا کیا ہے practically manager دیکھیں cases کہ جب ہو جاتا ہے تو اب پھر وہ ملوی صاحب کے پاس چلے جاتے ہیں کہتے ہیں جناب یہ اس کا کیا وہ کہتے ہیں نہیں جی اب تو تین طلاقوں گے اب تمہیں کٹھے نہیں رہ سکتے ہم امن یہ کہتے ہیں تو اب ہم دیکھیں گے سٹڈی کریں گے کہ دین میں قرآن میں اور سنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس میں کیا حکم ہے تیسرا سوال آتا ہے کہ امیان بیوی دونوں کا آپس میں لڑنے کی صدا ملتی ہے تو اس کے بچے بغیر کسی قصور کے ماں یا باپ سے محروم ہو جاتے ہیں پھر دین میں اس کا کوئی حل ہے یہ ظاہر ہے کہ چلو امیان بیوی میں تو لڑائی ہوئی نا ان میں تو الہدگی ہو گئی بات ختم ہوئی نہیں اگر ان کے بچے ہیں تو پھر مسئلہ ہوتا ہے یا تو وہ ماں کی طرف چلے جاتے ہیں یا باپ میں اور پھر یہ میں نے پریکٹیکل کیسز دیکھیں کہ وہ بچے جو ہے جو بھی اکیلے اس کے ساتھ رہتے ہیں تو وہ سائیکولوجیکلی ایک بڑی بیماری میں وہ بچے پوری زندگی تک رہتے ہیں یا تو باپ نہیں مل رہا ہوتا یا ماں نہیں مل رہی ہوتی اور دونوں سیناریو میں وہ بچے پہ ظلم ہو رہا ہوتا ہے تو پھر دین میں کوئی علیہ ایس کا بس اوقات ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ بیوی کا اس جھگڑے میں کوئی قصور نہیں ہوتا بلکہ ایک سرسر مرد کی جہالت ہوتی ہے جس کے بعد عورت کا کوئی پرسان حال ہی نہیں ہوتا اسپیشل جنوبی ایشیائی معاشرے میں اسپیشل پاکستان انڈیا افغانستان پھر آپ بنگلہ دیش میں بھی دیکھ لیں ان سارے ملکوں میں یہ ایشیو ہوا ہے کہ طلاق کی آفتہ خاتون کی دوبارہ شادی آسان کام نہیں ہوتی دین میں اس کا کیا حال ہے تو یہ اس کے ہم سٹڈی کرتے ہیں اور ہم ایکیڈیمک طریقے سے ہمیں سٹڈی کرنی چاہیے ہمیں کسی پر بھی کوئی تاثب نہیں رکھنا چاہیے بلکہ اصل قرآن میں اصل حکم کیا ہے اس کے ہمیں سٹڈی کرنی چاہیے اور اسی بیسیس پہ پر ڈیسیئن کرنا چاہیے ایک بار پھر آپ کو بس یہ یاد کرا دوں کہ اجتحاد کیا ہوتا ہے کہ جس میں انسان لوجیکلی سوچتا ہے کہ معاملہ کیا اور اس کے لیے فقہہ کے سکولرز نے اس کے لیے ایک پورا ایک اپروچ کیا میتھڈالوجی ہے اس کا انہوں نے بنایا ہے کہ پہلے تو سوچیں ایشو کیا ہے اس پہ غور کریں اور دیکھیں یہ دین میں کوئی اس کا حکم ہے یا ایک کوئی دنیاوی معاملہ اپنے مفاد اور تاثب کو چھوڑ دیں اور چھوڑ کر بالکل اصل اوریجنیلٹی کی طرف اب سوچئے کھلے ذہن کے ساتھ سوچئے کہ اصل معاملہ کیا ہے اس کا حل کیا ہے پھر قرآن مجید اور سنت متواترہ کی سٹڈی کریں سنت متواترہ یاد ہوگی کہ یہ وہ ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے اس کے لئے وہ ایک اگزمپل ہے جیسے حج دیکھیں جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آج بھی ایسا ہی ہے نماز کو دیکھنے ایسا ہی ہے روزہ بھی ایسا ہی ہے زکاة بھی وہی ہے صرف جہاں انسان نے پھر اجتہاد کیا وہاں فرق آیا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا تو وہ تو ہزاروں صحابہ سے ہزاروں لاکھوں تابعین میں پہنچی ہے اور وہاں سے پھر لاکھوں کروڑوں انسانوں تک پہنچا ہوا یہ اصل دین ہے قرآن مجید کی عبارت کو آپ سٹڈی کر لیں اگر ترجمہ میں آپ کو بھی شبہ ہو رہا ہے دوسرے سکالر کا ترجمہ بھی پڑھ لیں پڑھ کے پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر دونوں ایک ہی بات کہہ رہے ہیں تو پھر اس کا مطلب ٹھیک ہے اور اگر کوئی فرق ہے تو پھر آپ اس کے لئے عربی زبان آپ کو ڈیپٹھ میں سٹڈی کرنی چاہیے سنتِ متواترہ کا مطالعہ جو ہے وہ ہزاروں حدیث میں ہوتا ہے اس میں ڈھونڈ لیجئے اگر تو آپ کے سوال سے متعلق کوئی حکم ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب دیا ہوا ہے اس کو سٹڈی کرنے یہ حدیث کی سٹڈیز ہیں اور پھر یہی دین کا حکم ہے اس پر عمل کریں اگر سوال کا جواب میں آپ کو یہ مل گیا تو پھر یہ بھی ضرور چیک کر لیا کریں کہ حدیث کیا آثنٹک ہے یا نہیں ہے کیونکہ بہت ساری جالی حدیثیں یہ آن آثنٹک حدیث بہت سی ہیں وہ اس میں اس کو چیک کر لیا کریں اور اس کے لئے ہم علم الحدیث میں ہم انشاءاللہ آگے چل کے ڈیپٹھ سے اس کی سٹڈی کریں گے اگر دو یا کئی حدیث میں کوئی تعرض ہو یعنی ایک دوسرے کہ اگینسٹ کوئی الٹی بات آ رہی ہی ہو دونوں میں تو پھر چیک کرنا ہوگا کہ جناب اس میں آثنٹک کون سی ہے یہ چیک کر لیا کریں اور یہ بھی دیکھ لیں کہ جن سکولرز نے اس میں کام کیا ہے تو ان کے ملک میں کیا کلچر رہا ہے اس کلچر کے لحاظ سے اگر انہوں نے کچھ فیصلہ کیا ہے تو آپ بھی اپنے زمانے کے اور اپنے ملک کے لحاظ سے کلچر سے آپ سوچ رکھتے ہیں کہ جناب وہ بات کوئی ریزنیبل تھی ان کی یا نہیں تھی یہ بھی دیکھ لیں اور یہ بھی دیکھ لیں کوئی جمع ہوا کہ کیا کوئی ایسا معاملہ ہے کہ جس میں تمام مسلمان سکولرز اتنے چودہ سو سال کے وہ سب کے سب اگری ہو گئے پریکٹیکلی تو ہوتا نہیں ہے یعنی انسان جب سوچتا ہے تو فرق تو ہوتا ہی ہے تو یہ ضرور چیک کر لیا کریں اور اگر سوال سے متعلق قرآن مجید سنت متواترہ حدیث میں کوئی جواب ملا ہے تو پھر آپ وہاں پہ جواب نہیں ہے اگر قرآن سنت اور حدیث میں تو پھر آپ قیاس کرتے ہیں قیاس کیا ہوتا ہے کہ اگر اس سے ملتا جلتا معاملہ قرآن اور سنت میں ہے تو اس کی بیسس میں پھر آپ یہ ایک آپ ڈیسین کرتے ہیں اور آپ کرتے ہیں تو آپ انسان ہوتے ہیں اور اس میں غلطی ہو سکتی ہے اس میں چاہے بڑے سے بڑے سکولروں ان سے بھی غلطی ہو سکتی ہے تو یہ یاد رکھئے گا پھر سوال میں جو ایشو ہے اس سے ملتا جلتا کوئی حکم مگر مل گیا ہے تو اس میں پھر سوال پر اپلائی کر کے دیکھیں اگر آپ کو لوجیکل لگے تو پھر آپ کو لگے گا کہ ہاں یہ ٹھیک بات ہے اور یہ اگر اس کی اگنس جائے تو پھر آپ کو لگے گا کہ نہیں یہ غلطی ہے مطمئن ہے تو پھر آپ کو پھر جس پہ آپ سیٹسفائے ہیں تو پھر آپ اس پہ کریں تو اب میں آپ کو پریکٹیکلی اس ایشو پہ یہ جو تین طرح کوالا ایشو ہے اس کی لئے میں اسی طریقے سے یہی میتھڈالوجی سے اپلائی کر کے آپ کے سامنے ارز کرتا ہوں فیصلہ آپ نے کرنا کیونکہ میں اپنا پوائنٹ آف ویو نہیں اس میں بکرتا ہوتا کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ پھر اس میں تاثب آتا ہے تو آپ اس میں بلکل تمام سکولرز کا ان کا سوچھئے اور پھر آپ رسین کریں کہ درست بات کیا ہے تو اس کے لئے ہم قرآن مجید سے ہی ہم سٹارٹ کرتے ہیں اور قرآن مجید میں یہ ایک ذکر آیا ہے تو وہیں سے ہم بات شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم مما آتیتموهن شیئا اللہ ان یخافا اللہ یقیم حدود اللہ فان خفتم اللہ تقیم حدود اللہ فلا جناح علیہما فیهما فیما فی مفتدت به تلک حدود اللہ فلا تعتدوها ومن یتعد حدود اللہ فولائکہم ظالمون یہ طلاق ایک رشتہ نکاح میں دو مرتبہ دی جا سکتی ہے اس کے بعد پھر بھلے طریقے سے روک لینا چاہیے یا خوبی کے ساتھ رخصت کر دینا ہے رخصت کر دینا کا فیصلہ جو کچھ آپ نے ان خواتین کو دے دیا ہے تو آپ کے لئے جائز نہیں کہ اس میں سے کچھ بھی اس موقع پہ واپس بھی کچھ لے سکے یعنی اگر شوہر نے بیگم کو کچھ گفٹ میں کچھ سونا کچھ ان کے لئے جیولری یا کوئی گھر بھی دیا ہوا ہے تو آپ واپس نہیں لے سکتے پھر فرمایا یہ سورة البتہ مستثنائے کے اگزمشن ہے کہ دونوں کو اندیشہ ہو کے حدودِ الٰہی پر قائم نہ رہ سکیں یعنی اگر ان کو لگے کہ یار اگر یہ واپس نہ دیں تو پھر تو بڑا ایشو بن جائے گا تو چلو اللہ تعالیٰ نے وہاں اگزمشن کی اجازت دے دی ٹھیک ہے پھر فرمایا کہ پھر اگر آپ کو اندیشہ ہو کے وہ حدودِ الٰہی پر قائم نہ رہ سکیں گے تو شہر کی دیو ان چیزوں کے معاملے من دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ جو عورت فدیہ میں دے کر طلاق حاصل کر لے یعنی وہ پروپرٹی یا بڑی رقم جو شہر رومانٹک عرصے میں اپنی بیوی کو دے چکا ہے اب طلاق نہ دے رہا ہو تو اب بیوی اسی رقم کو فدیہ کے طور پر یعنی اپنی پنلٹی کے طور پر دے کے اور جان چڑھا سکتی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ حدود ہیں سو ان سے آگے نہ بڑیے جان لیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ کے حدود سے آگے بڑھتے ہیں وہی ظالم ہوتے ہیں یعنی ظالم وہ اپنی جان پر ہوتے ہیں کہ اس وقت تو اس زندگی میں تو دوسرے پر ظلم کر لیتے ہیں لیکن ایکچولی جو انلیمیٹڈ لائف آنی ہے اس میں اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہوگا بندہ تو جناب یہ اس میں یہ پتا چل گیا کہ جناب اگر خاتون چاہ رہی ہے کہ طلاق لینا چاہ رہی ہے لیکن بہت بڑے کچھ فنڈ شہر دے چکا ہوا ہے تو وہ اس لئے طلاق نہیں دے رہا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی ایک ایگزمشن کی اجازت دے دی ہے ٹھیک ہے جی خاتون پھر تو جان چھڑانے کے لئے وہ دے دے وہی واپس کوئی پراپرٹی ہے کچھ جیلری ہے دے 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 کے جان چھڑا دیں ٹھیک ہے ان کے لئے اجازت ہے اور اس کی بہرحال مردوں پر یہ ایک لازمی ہے کہ جناب آپ طلاق دیں تو پھر آپ کوئی بھی اس میں سے جو کچھ بھی آپ بیگم کو جو کچھ دے چکے ہیں وہ واپس نہیں لے سکتے ہیں اور یہ فرمایا کہ طلاق دو مرتبہ ہی دے سکتے ہیں تیسری بار نہیں دے سکتے اس کے اب مزید تفصیل اگلی آیت میں تیراتا ہے یہ سورة البکرائی میں فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَا زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ فَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا اَنْ يَتَرَاجَعَا اِنْ ظَنَّا اَنْ يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ فَتِّلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَجِّنُهَا يُبَجِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ پھر اگر دو مرتبہ طلاق سے رجوع کے بعد رجوع کیا ہوتا ہے کہ وہ کینسل کر دینا طلاق کیونکہ دو بار کی اور کینسل بھی کر دی تو پھر شہر نے اسی رشتہ نکاح میں بیوی کو تیسری مرتبہ عقل کے ساتھ طلاق دے دی ہے تو تب تھی اس کے لئے جائز نہیں ہوگا یعنی اب کوئی تعلق دوبارہ نہیں بنے گا جب تک اس کے سوا کسی دوسرے شہر سے نکاح نہ ہو جائے یعنی اب یہ ہے کہ وہ خاتون ٹھیک ہے وہ اب عزاد ہیں اب کوئی ان سے شہر اب کچھ نہیں کر سکتا اب بات ختم اب ان سے کوئی تعلق نہیں رہے گا اب اتفاق سے اب ہوا کیا کہ انہوں نے پھر دوسری شادی کی ہے دوسری شادی ہوئی تو پھر کیا ہوا لیکن اگر اس دوسرے شہر سے بھی اسیے طلاق دے دی یعنی اتفاق سے بشرت ہے کہ ایسی طلاق نہ ہو کہ جگ پوری پلاننگ سے کر لے کہ آج نکاح کر لو کل طلاق دے دے نہ نہیں یہ نہیں بلکہ ایک نیچرل طریقے سے دوستی ہوئی اور اس میں ہو گئی جناب نکاح معاملہ تعلقات ہو گئے لیکن بعد میں کوئی اختلاف ہوا طلاق ہو گئی تو اس سیناریو میں فرمایا پھر پہلے میاں بیوی کے لیے ایک دوسرے کی طرف رجوع کر لینے میں کوئی مزائکہ نہیں کوئی عرج نہیں ہے اگر یہ توقع رکھتے ہیں کہ اب وہ حدود اللہ پر قائم رہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی شریعت پہ اب ایتھکس پہ عمل کریں گے تو یہ اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ حدود ہیں جنہیں وہ ان لوگوں کے لیے واضح کر رہا ہے کہ جو علم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اب دیکھئے کہ ان دونوں آیات میں جو حکم دیا گیا ہے وہ اصل میں شوہر پہ یہی لیمٹ رکھی گئی ہے کہ وہ طلاق دو بار ہی دے سکتا ہے اور دو مرتبہ جب وہ دے تو اس کو کینسل بھی کر سکتا ہے لیکن اگر تیسری بار دی پھر وہ کینسل نہیں کر سکتا یہ اس سیناریو پھر فرمایا کہ ایک ایکسپشن کے طور پر کیا کہ ٹھیک ہے خاتون اگر دوسرے کسی آدمی سے شادی ہو گئی اور ہوا اور پھر زندگی چلتی رہی نارمل رہی لیکن پھر کوئی وہاں بھی لڑائی ہو گئی معاملہ ہو گیا وہاں پھر بھی طلاق ہو گئی تو اب جا کے اجازت ہے کہ وہ پہلے شوہر سے دوبارہ شادی کر سکتے بس یہ بات ہے دین میں اتنا ہوگا لیکن اب اجتہاد پہ پھر سکولرز نے کیا کیا اس میں اب یہ مقلد فقہ مقلد وہ ہوتے ہیں سے جو کچھ انہوں نے پرانے بزرگوں نے جو سمجھا ہوا ہے بس ان اس پر عمل کر رہے ہوتے ہیں تو یہ وہ ہیں تو تقلید جو فقہہ کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی طلاق کا تعلق عقل سے نہیں ہے بلکہ غصے میں ہی طلاق ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ جناب آپ بڑے سوچ سمجھ کی عقل سے تھے نہیں جی غصے سے ہی ہوتی ہے طلاق ایسے نہیں ہوتی تو ان کے مسئلے کا کوئی عل نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ خاتون کئی اور شادی کرے جو قرآن پاک میں ہی حکم ہے تب جا کے اس کے بعد اگر وہاں سے دوسرے شہر سے طلاق ہو گئی یا وہ دوسرا شہر فوت ہو جائے تو تب جا کے پہلے شہر سے شادی کر سکتے ہیں اور پرانے کلچر کے جو فقہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جناب دوسرے شہر سے اتفاقم طلاق ہے تب تو ٹھیک ہے لیکن جانج بوجھ کر شادی کے کچھ گھنٹے با دی دوسرے شہر سے طلاق دے تو یہ حرام ہے یہ سازش ہے اور یہ اسلام کی بدنامی ہے اور بالکل حرام ہے تو یہ پرانے سکولرز کا اس میں یہی پوائنٹ آویو اور یہ کوئی آج نہیں بلکہ اب سے چودہ سو سال پرانے سکولرز کو ان کو بھی پڑھیں تو وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ کوئی بالکل سازش کے ساتھ دوسرے شہر کو نہ بنائیں کہ جناب کریں اور گھنٹے با طلاق لے گئے تو یہ تو قرآن مجید کے حکم کا ایک مزاق کرنے کا یہ معاملہ ہے بدنامی کرنے کا معاملہ ہے تو یہ حرام ہے لیکن ایکسپشن کے طور پر کچھ روایتی مولوی حذرات وہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں جی اس مسئلہ کا آل یہ ہے کہ حلالہ کروالیہ کرو بعض لوگ تو پروفیشنل طور پر یہی کام کرتے ہیں ایک حلالہ سینٹر بھی بنا دیتے ہیں کئی ملکوں میں بنے میں اور وہ روایتی مولوی خود جناب دوسرا شہر بن کے شادی کر لیتے ہیں اور اس زواجی تعلق کر کے انجوائے کر لیتے ہیں اور اس کے بعد گھنٹے دو بار طلاق دے کے جان چھڑا دیتے ہیں یا اپنے دوستے بھی کروالیتے ہیں تو اس طرح کے ایک معاملہ ہے ہمارے کلچر میں بھی شاید آپ کو مل جائیں گے ایسی کیج اس خدمت کے لیے بساقت کچھ معافضہ بھی لے لیتے ہیں کیونکہ اب خاتون کا مالی اور جنسی دونوں اعتبار سے استحصال کیا جاتا ہے کہ ایک خاتون پر ایک یہ ظلم بھی ہوا کہ جی رب ان سے کیش بھی لیا آہ جی ہم آپ سے کر لیتے ہیں شادی اتنے پیسے دو اور ٹھیک ہے یہ انجوائے بھی کرو کرنے دو میں کریں ہم جا کے اور اس کے ٹھیک ہے تمہیں دو گھنٹے بار طلاق دے دیں گے تو ایک پورا پلاننگ کے ساتھ یہ کرتے ہوتے ہیں مصیبت کی ماری عورت اپنی ممتہ کی تسکین کے خاطر اس گھناؤنے عمل کے لیے بھی تیار ہو جاتی ہے اور پھر دین کے نام پر عمل سر انجام دے دیا جاتا ہے تو یہ ہوتے ہیں ایسے لوگ یہ عرکت کرتے ہیں اچھا اب خاتون پہ یہ ہو گیا کہ تین طلاق لیکن اب اس کو یہ پرابلم یہ سپیشل ہی ہمارے کلچر میں پاکستان انڈیا افغانستان بنگلہ دیش کے کلچر میں یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کو دوسری شادی ہوتی نہیں ہمیشہ کے لیے ساری عمر اکیلے رہی اچھا اب پھر مسئلہ یہ بھی ہوا کہ بچے بھی ہیں تو بچے اگر شوہر مان گیا جو پہلا شوہر تھا کہ ٹھیک ہے ماں کے پاس رہے تو ماں اس کو فائننشلی کیسے سٹیبل کرے گی بچوں کو اور اگر سٹیبل کر لے تو تب بھی اس کو باپ تو نہ ملا نا بچے کو اور اگر باپ کے پاس رہا تو اسے ماں کا ملے گی یہ ایسا ایشو ہے کہ جس کے لیے ایک استحصالی طریقہ یہ بنایا گیا ہے کہ چلو جی حلالہ کرلو تاکہ حلالہ میں کیا ہوگا کہ بس انہاب آپ کو ایک دو گھنٹے بعد آپ کو انجوائی کر کے اور طلاق دے دیں گے اور بات ختم تاہیے اب ہم دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عبداللہ رضی اللہ نے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں پر لعنت فرمائی کون لوگ ہیں جسم پر ٹیٹو بنانے والیاں اور بنوانے والیاں یعنی وہ دھوکہ دینے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ خواتین کرتی تھی وہ کیوں کرتی تھی صرف اس لیے کہ ظاہر کرنے کے لیے کہ وہ نوجوان ہیں تاکہ شادی ہو جائیں گی پھر دوسری ٹائپ کونسی ہے کہ نقلی بال لگانے والی اور لگوانے والیاں یعنی بال بھی اس لیے وہ کرتی تھی تاکہ جنب شادی ہو دوسری اچھا اور تیسری آپ نے فرمایا سود کھانے والے اور کھلانے والے یعنی سود کا جو کرتے ہیں بزنس اور وہ انٹرسٹ لینا چاہ رہے ہیں اور جو جو بھی ان کی ہلپ کرنے والے ہیں ان سب پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے اور چوتھی لعنت آپ نے فرمائی ہے حلالہ کرنے والے اور کروانے والے ان کے تو ان سب کے لئے اب یہ لعنت یہ کوئی اردو کی لعنت نہیں ہے اردو میں تو لعنت بسے گالی ہوتی ہے لیکن عربی زبان میں لعنت کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ تعالی اس شخص پہ کبھی اس پہ انعیت نہ فرمائے یہ اس کا مطلب ہوتا ہے عربی زبان تو اس طرح سے فرمائیں کہ یہ اس ٹائپ کے لوگ یقواتین ایسے کام جو کرتے ہیں تو اس کے لئے پھر اللہ تعالی کی انعیت اور رحمت ہے وہ ختم ہو جاتی اس کا فرمائی ہے اب حلالہ پہ پھر ایک اور حدیث فرمائی ہے اقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اگر میں آپ کو کرائے کے ساڑھ کے بارے میں نہ بتاؤں صحابہ اکرام نے ارد کیا رسول اللہ بتائیے آپ سے فرمایا کہ وہ حلالہ کروانے والا یعنی اللہ نے حلالہ کرنے والے اور اس شخص پر لعنت فرمائی ہے جس کے لئے حلالہ کیا جائے یعنی جو حلالہ کرے اور جو حلالہ کروانا چاہ رہا ہو بندہ یا قاتون تو اس پہ پھر یہ لعنت ہے اور لعنت کا مطلب وہ یہ کہ اللہ تعالی کی رحمت ختم ہو گئی اس پہ اور اس کے لئے یہ بہت خوبصورت مثال اس کے لئے فرمائی کہ یہ ایک بالکل رنٹ پہ ایک سانڈ کی طرح کی حیثیت ہے اس کی یہ دیہاتی حضرات کو یہ پتہ ہوتا ہوگا اس طرح کے کیس کہ وہ ہوتا کیا ہے کہ اب جیسے گائے یا بھینس جو ہے نا اس کو تو وہ رکھتے ہیں زندہ ظاہرہ اس سے دودھ لینا ہوتا ہے بیچنا ہوتا لوگوں نے چلتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا لیکن جو سانڈ ہوتے ہیں یعنی ان کے جو مرد ہوتے ہیں تو ان کے اکثر کو زبا کر کے اور اس کو گوشتی کھاتے ہیں لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو سانڈ کو سنبھال کے رکھتے ہیں وہ بھی جوان ہوتا ہے اب اس سانڈ پہ ہوتا کیا ہے رنٹ کہ جناب اب دوسرے کی بہینس ہے نا دوسرے کے پاس وہ کہتا ہے بھائی اور اس کے لئے وہ پھر قرائے پہ دیتا ہے پیسے دیتا ہے اور اس سانڈ کا کیا کرتا ہے کہ اسی بہینس کے ساتھ اس دواجی تعلق کرتا ہے تاکہ وہاں سے اگلا بچہ پیدا ہو اب دیکھئے کہ جو لوگ جانوروں میں یہ کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو بھی ایسا ہی فرمایا کہ یہ وہی چیز ہے اب آئیے آگے ہم چلتے ہیں اعتدال پسند فقہ اور اس طرح قدیم فقہ کا پوائنٹ آف یو انہوں نے جو ریسرچ کیا انہوں نے کیا فرمایا طلاق وہی ہوتی ہے جب سوچ سمجھ کر طلاق دی جائے غصے سے نہیں ہوتی سوچ سمجھ کے ہو غصے اور حضیان کی ایک بالکل پاگلپن کی حیثیت میں کہ حالت میں دی گئی طلاق کی حیثیت بکواس کے سوا کچھ نہیں ہوتی اس طریقے سے سیرے سے ایک طلاق بھی واقع نہیں ہوتی اور اس کے لئے دلائل انہوں نے قرآن مجید کی سورہ طلاق سکسٹی فائیو میں ہے اور اس کی جو احادیث ہیں اس کو انہوں نے تفصیل سے بیان کیا یہ اب ہم اس کو پڑھتے ہیں کہ یہ جو غصے میں اور یہ بالکل پاگلپن کی حیثیت میں جو ہوتے ہیں تو ان سکولرز جو آج کل کے سکولرز بھی ہیں اور قدیم فقہ قدیم کے مراد اب سے کوئی بارہ تیرہ سو سال پرانے سکولرز حیثیس پہ وہ پھر بیان کرنے ہیں یہ سورہ طلاق کا موضوع یہی ہے کہ طلاق ہو جائے تو کیسے کرنا ہے کیا کرنا ہے اس کا ایک پروسیجر ہے پورا تو ارشاد ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ النبی اذا طلقتم النساء فطلقوہن لعدتہن واحسل عدتہ واتقو اللہ ربکم لا تخرجونہن این بیوتہن ولا تخرجنا الا ان یعطینا بفاحشت مبجینا واتلک حدود اللہ ومن یتعد حدود اللہ فقد ظلم نفسہ لا تدری لعل اللہ تحدثو بعد ذالک امرہ اے نبی آپ امت کو بتا دیجئے کہ آپ لوگ اپنی بیویوں کو طلاق دینے لگے تو ان کی عدت عدت کیا جیجمنٹ پیریٹ جو almost 3 months کے ہوتے ہیں تو اس کے حساب سے طلاق دیں اگر عدت کا زمانہ ٹھیک ٹھیک کیلکولیٹ کر لیں جبکہ اللہ تعالیٰ سے خبردار رہیے گا جو آپ کا رب ہے زمانہ عدت میں نہ آپ انہیں ان کے گھروں سے نکالیں نہ وہ خود نکل جائیں سوائے کہ وہ کسی سری یعنی بالکل پروف ایویڈنس کے ساتھ دے حیائی کی مرتقب ہو تو پھر تو آپ نکال سکتے ہیں اسے دن ورنہ آپ پورے جو تین مہینے کا عدت کا پیریاد ہے تب تک رکھنا رکھے رکھنا اسی گھر میں یہ اللہ تعالیٰ کا مقرر کیاوا طریقہ کہا رہا ہے ایک پروسیجر ہے اور جو اللہ تعالیٰ کے حدود سے تجاوز کریں گے تو وہ یاد رکھیں کہ انہوں نے اپنی جان پر ظلم رہایا ہے آپ نہیں جانتے کہ این ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تین ماہ کے بعد کوئی اور صورت حل پیدا کر لے اور یہ اکثر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ یہ کر لیتا ہے کہ اسی تین مہینے میں اس میاں بیوی کو لوجک آ جاتی ہے اور پھر آتا ہے کہ بھی یار یہ اطلاق ہو گئی نا الیتگی ہو گئی تو پھر اس کے بعد بچوں کا کیا ہوگا تب سوچتے ہیں تو اس لئے اب یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو پروسیجر بھی بتایا تو وہ بھی بڑا لوجکل طریقے سے کریں اور یہ بھی بتایا کہ اراؤنڈ تین مہینے کا جو پیریڈ ہے عدد کا تب تک وہ گھروں میں رہیں تاکہ وہ اگرچہ ابھی تک انہوں نے طلاق جب دی تو اس ٹائم بھی لوجکل ہی سوچیں اور پھر اس پورے تین مہینے تک بھی لوجکل ہی چلے جائیں اس کے لئے ایک حدیث میں صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ عبداللہ بن عمر عدیرہ ترنمہ کا اپنا کیس ہوا تھا ان کا یہ عمر عدیرہ ترنمہ کے بیٹے تھے نوجوان تھے تو انہوں نے اپنی اہلیہ کو ایام مہواری میں طلاق دے دی یعنی اب وہ ان کا پیریٹ تھا خاتون کا تو اس میں انہوں نے طلاق دے دی تب ان کے والد عمر عدیرہ ترنمہ جیسی پتا چلا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاس گئے اور ذکر کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے جلال میں آ گئے بہت آپ کو دکھ لگا کہ یہ کیا ہوا تو آپ نے پھر بلایا کہ عبداللہ ادھر آؤ انہیں چاہیے کہ وہ ان سے رجوع کر لیں پھر انہیں اس وقت تک روکے رکھیں جب تک کہ وہ پاک ہو جائیں پھر اس کے بعد ان کی دوبارہ مہواری شروع ہو اس دواجی تعلق قائم کرنے سے پہلے طلاق دیں یہ وہ عدت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرمایا کہ یہ تو میرے سامنے تو یہ قرآن کے خلاف یہاں پہ ایک یہ پورا ایک مذاق چوہ ہے وہ چل رہا تو یہ کیا تھا تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ علیہ وسلم اس ٹائم بالکل نوجوان تھے ان سے غلطی ہو گئی اور اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا بتایا کہ بھی اب یہ سب کینسل کرو معاملے کو کچھ نہیں ہوا یہ تب ہوگا کہ جب یہ ان کا پیریٹ جب ختم ہو ختم ہو تو پھر کوئی اس دواجی تعلق نہیں ہو تب جا کے دیجئے گا اگر آپ نے دینی ہے تو یہ ایک پورا اس کا بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ایک یہ کیس سٹڈی ہے اس پہ پھر وہ اسی روایت کی بیسس پہ ایک وہ لطیفہ آتا ہے کہ عمر رضی اللہ علیہ وسلم کی جب حکومت بن گئی اور پھر حکومت کب بلکل اینڈ تھا کہ جب ان کو زخمی کر دیا گیا تو ان کو لگ رہا تھا کہ اب میری زندگی اب جانے والی ہے تو وہ کوشش کر رہے تھے کہ بھی اب اگلے حکمران کا کچھ معاملہ ہو جائے تو اس کے لیے آپ کو یہی نظر آ رہا تھا کہ جن کو پولیٹیکلی جن کو بہت اچھی صلاحیتیں ہیں اور جو لوگ ان سے محبت کرتے ہیں اس میں عثمان علی عبدالرمان بن عوف طلح زبیر رضی اللہ عنہم تو یہ حضرات جو ہیں نا یہ مل کے فیصلہ کر لے ہیں تو اس وقت کسی نے مشورہ دیا کہ عامل المومنین آپ یہ بھی کریں کہ اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو بھی ان کو بھی آپ حکمران بنائیں انہوں نے کہا ابھی میں عبداللہ کو میں اس پر بناس ہوں کہے جس کو طلاق کا طریقہ نہیں آتا تو اس کو میں حکمران کیا سے بناؤ تکی لطیفہ ہوا لیکن لیکن انہوں نے پھر عبداللہ بن عمر عدیلہ نمہ پھر تو کچھ عرصے کے بعد ظاہر ہے کہ اب تک اب وہ 40 years کی age تک پہنچ گئے ہوں گے تو اب ان کو وہ آ گیا تھا اور وہ صحابہ کرام کے نوجوانوں میں سب سے top scholars میں سے ایک بنے تھی لیکن تھی کہ جوانی میں بلکل ان سے غلطی ہو گئی تھی لیکن بعد میں پھر یہ ہوا یہ دیکھیں کہ کتنا لوجیکل طریقہ اللہ تعالیٰ نے اس کا بتایا اور پھر مزید ارشاد ہوا اب اس کا ترجمہ ہی ارز کر دیتا ہوں آپ کے سامنے اوریجنل عربی میں قرآن پاک تو موجود ہے آپ کے سامنے پھر فرمایا اسی طرح جب طلاق دیں تو پھر جب وہ عدت کے خاتمے پر پہنچ جائیں تو انہیں بھلے طریقے سے نکاح میں رکھیں یا بھلے طریقے سے رخصت کر دیجئے اور نباہ کا ارادہ ہو یا جدائی کا دونوں صورتوں میں دو قابل اعتماد آدمیوں کو اپنے میں سے گواہ بنا لیجئے گواہوں کے لئے اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ گواہی دینے والوں آپ اس گواہی کو اللہ تعالیٰ کے لئے قیام قائم رکھیے گا تاکہ اختلاف کی صورت میں مسئلہ لوں یہ بات ہے جس کی نصیحت آپ میں سے ان لوگوں کو کی جا رہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں جو لوگ اللہ تعالیٰ سے خبردار کرتے رہیں گے انہیں کوئی مشکل پیش آئی تو اللہ تعالیٰ ان کے لئے نکلنے کا راستہ بھی پیدا کر دے گا اور انہیں وہاں سے رزق دے گا جدر ان کا گمان بھی نہ جاتا ہو جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں گے کیونکہ وہ ان کی مدد کے لئے کافی ہے بشک اللہ تعالیٰ اپنے ارادے پورے کر کے رہتا ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لئے ایک ایک پلان مقرر کر رہا تھا اللہ تعالیٰ نے ایک پورا بتا دیا کہ بھی یہ ٹھیک ہے کہ اگر طلاق آپ نے کر دی اور وہ جو almost تین مہینے کا جو پیریڈ عدد کا وہ وہ ہے تو اس وقت بھی آپ لوجیکلی ابھی بھی سوچ لیں کہ جناب اگر شادی کو continue کرنا ہے وہ بھی کر سکتے ہیں یہ دو بار کی اجازت ہے اور جو صورت البقرہ میں کر دی تھی کہ دو بار آپ کر سکتے ہیں اور اگر ہلیدگی کئی ہے تو ہلیدگی کر لیں تب جا کے ہوگی لیکن یہ فرمایا کہ لوجیکلی یہ بھی سوچ لیں کہ اس کے گواہ بھی بنا دیں چاہے آپ نے نکاح کو continue رکھنا ہے یا پھر ہلیدگی بھی کرنی ہے دونوں سے معاملہ ہوا کوئی مقدمہ آ گیا تو اس کے لیے پھر گواہ بھی موجود ہو اور گواہوں کو بھی کہا کہ بھی وہ سنبھال کے اس پوری انفرمیشن کو رکھیں تاکہ انفرمیشن بیسس پہ ہی عدالت بھی صحیح فیصلہ کر سکے تو دیکھئے یہ اس طرح سے ایک لوجیکل طریقے سے ہی طلاق کا حکم دیا گیا ہے پھر مزید آگے ارشاد ہوا آپ کی ان خواتین میں سے جو ہے کہ جو آپ کی پیریٹ جو ہوتے ہیں تو اس سے مایوس ہو چکی ہیں اور وہ بھی جنہیں پیریٹ کی عمر کو پہنچنے کے باوجود ابھی پیریٹ ہی نہیں آئے تو ان کے لئے اگر کوئی شکت تو ان کی عدت تیمہ ہے حاملہ خواتین کی عدت یہ ہے کہ وہ حمل سے فارغ ہو جائے یہ اللہ تعالیٰ کی ہدایات ہیں ان کی پیروی کیجئے اور یاد رکھئے گا کہ جو اللہ تعالیٰ سے وارننگ کر لے تو اللہ تعالیٰ کے لئے اس کے معاملے میں سہولت پیدا کر دے گا یا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جو اس نے آپ کی طرف نازل کیا ہے اور جو اللہ تعالیٰ سے وارننگ کر لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ اسے دور کر دے گا اور اس کی نیکیوں کے عجر کا اضافہ کر دے گا یعنی اب یہ بھی بتا دیا کہ اگر خواتین ایسا بھی آتا ہے کہ یعنی عدد کا ایک ٹائم بتا دیا اللہ تعالیٰ نے یعنی اگر تو خواتین پہ پیریئرڈ آتے نہیں ان کو کچھ ایسی ہوتی ہیں یعنی ایک ایج پہ بھی ہو جاتا ہے کہ وہ پیریئرڈ ختم ہو جاتا ہے اور اگر بالکل نوجوان ہیں تو ان میں بھی پیریئرڈ کا پروسس ہی شروع نہیں ہوا تو ان دونوں کیسز میں بتا دیا تین ماہ کا رکھ دیا یعنی ایکچلی جب وہ دن کم کہیں لگتا ہے پیریئرڈ کہ عدد کا وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کہ جب وہ پیریئرڈ ختم ہو تو اس کے بعد پھر آپ طلاق دیجئے گا تو وہاں سے آپ اور پھر فرمایا کہ یہ تین پیریئرڈ تک کی یہ عدد کا پیریئرڈ ہے تاکہ آپ لوجیکلی سوچ سکیں اچھا اور اگر حاملہ قاتون ہے کہ ان کے پیٹ میں مچا ہے تو جب بھی وہ حمل سفاری ہوں گے یعنی بچہ پیدا ہو جائے گا سامنے آئے گا تو وہ پیریئرڈ ہوگا وہ پیریئرڈ ہو سکتا ہے ایک مہینے میں ہو جائے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو اچھے خاصے آٹھ مہینے لگ جائے کچھ بھی ہو سکتے ہیں تو جو بھی سینیریو تو اس کو تب لوجیکلی سوچیں یعنی لوجیکلی پہلے طلاق کرتے ہوئے بھی سوچیں اور اس کے بعد بھی اس پورے عدد کے پیریئرڈ میں بھی لوجیکلی سوچتے چلے جائے اور یہ پریکٹیکلی کیس دیکھیں کہ جناب ایک صاحب نے غصے میں دے بیٹھے طلاق لیکن ہوا کیا کہ جب پتا چلا کہ اندر پیٹ میں میرا بچہ ہے اور وہ بچہ آیا تو وہ اتنا پیار آیا کہ انہوں نے پھر وہ اسی طلاق کو کینسل کرنے کا اور خاتون بھی مان گئی تو بس بات ختم تو دیکھیں اس طرح سے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ طلاق مشکل ترین ہو پھر مزید فرمایا اس سے مزید ایک فائنینشل رسپونسیبیلٹیز بھی دے دیں اللہ تعالیٰ کہ زمانہ عدد میں ان خواتین کو وہیں گھر میں رکھیے گا جہاں اپنی حیثیت کے مطابق اب رہتے ہیں ان کو تنگ کرنے کے لئے کوئی کوئی شش نہ کی جائے گا اگر وہ حملہ ہوں تو ان پر اس وقت تک خرچ کرتے رہیں جب تک حمل سے فارغ نہ ہو جائے پھر اگر وہ آپ کے بچے کو آپ کے لئے دودھ پلائیں گے تو ان کا معافظہ بھی نہیں دی جائے گا اور یہ معاملہ دستور دستور سے مراد کہ ایک معقول شرفہ کا جو طریقہ ہوتا ہے اس کے مطابق بامی مشورے سے معافظہ تیگ کر لی جائے گا اور اے خاتون اگر آپ کو زحمت محسوس کریں تو بچے کو کوئی دوسری خاتون دودھ پلا لے گی اے مرد آپ میں سے جو خوشحال ہیں وہ اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرے گا اور جس کو نفت اللہ ملاواتو اسی میں سے خرچ کرے گا تو اللہ تعالی نے اسے دے دیا ہے اللہ تعالی نے جس کو جتنا دیا ہے اس سے زیادہ کا وہ اس پر بوجھ نہیں ڈالتا ہے اب مطمئن رہیے گا کہ اللہ تعالی تنگ دستی کے بعد جلد کشادگی بھی عطا فرما دے گا اس میں دیکھیں برکت کی ایک یہ اللہ تعالی کی طرف سے یہ بھی ہے کہ فیچر میں آپ کو یہ بھی ہو جائے گا یہ اس کو منیمم یہ کیا ہے کہ جب تک وہ عدد کا پیریاد ہے خاتون کا تب تک تو وہ شہر اگرچہ طلاق دے چکا ہے لیکن اس کو خاتون کے ایکسپینسز پورے کرنے ہیں یعنی گھر میں رکھیں اور کھانا ہوتا ہے مینلی اور بھی جو ضروریات ہیں خاتون کی وہ کرتے رہیں گے تین مہینے اور اگر بچہ پیدا کے سامنے نہ آ جائے گا تو تب تک خرچہ کرتے رہیں گے اب بچہ آ گیا سامنے تو فرمایا کہ اس کے بعد اگر وہ خاتون اب تیہ یہ ہوا کہ ٹھیک ہے جی وہ ہلیتگی ہی ہوگی تو تب بھی فرمایا کہ اس خاتون اگر دودھ پلائیں گی تو ان کو سیلری بھی دیں اور اگر وہ خاتون نہیں دودھ پلانا چاہ رہی تو پھر ٹھیک ہے دوسری خاتون دودھ پلائے گی لی اپنے ان کو دیں یہ عرب کلچر میں بڑا قومن تھا کہ وہ ایک خاتون کا بیٹا ہوتا تھا تو وہ نہیں دے پاتی ہوتی تھی دودھ جو ہے تو وہ دوسری خاتون اور وہ دھیاتی خواتین آتی اسی کیلئے تھی شہر میں آ کے اور وہ کرتی تھی ہاں بھی تمہارے بچے کی پرورش میں کروں گی اور اتنی سیلری دے دو یا اتنا جو بھی ہے اس سمانے کے حساب سے اور وہ دیتے تھے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیس بھی یہی ہوا تھا کہ ان کا جب وہ پیدا ہوئے تھے تو آپ کی والدہ دودھ نہیں پلا سکتی تھی اور ان کے ہاں اس سمانے میں کلچر یہ ہوتا تھا کہ بچے کی لینگویج دیہات میں زیادہ اچھی ہوتی ہے تو وہ اس پہ بہت زیادہ کانشیس تھے تو وہ آئیویں تھی تو بہت ساری خواتین آئیویں تھی تو ایک خاتون رہ گئے ہیں تھی دور سے تو وہ حریمہ سادیہ رضی اللہ تعالیٰ تھی تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کی پروریش کی اور دو سال تک دودھ پلاتی رہی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا انتقال تو پہلے ہو چکا تھا ان کے دادا جی ایکسپینسز بے کرتے رہے ہو گیا یہ چلتا رہا صلی اللہ تو دیکھئے کہ یہ اتنی اس میں رسپونسیبلیٹیز رکھی ہیں اور آپ خرچ کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس پہ مزید آپ کو کشاتگی دے گا مزید انشاءاللہ کبھی آپ میں نے پریکٹیکلی کیس دیکھے ہیں کہ ایک صاحب کی سیلری کم تھی اور اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹی ان کے ہاں پیدا ہوئی پیدا ہوئی تو کچھ مہینے کے بعد ہی ان کو کوئی اور جاب مل گئی جہاں ان کی سیلری جو ہے وہ تین گناہ زیادہ ہو گئی یہ بھی ہوتے ہیں ایسے کہ دیکھیں میں پھر مزید ارشاد ہوا یہ اللہ تعالیٰ کی شریعت کے حکام آتا ہے اس سے روگردانی کریں گے تو اس وارننگ کو یاد رکھئے گا کہ آپ سے پہلے کتنی شہر ایسے ہوئے جنہوں نے اپنے رب اور اس کے رسولوں کے حکم سے سرطابی کی تھی تو ہم نے ان سے سخت حساب کتاب کیا تھا اور انہیں بڑی خولناک سزا دی تھی چنانچہ انہوں نے اپنے کیے کا مزا چکھ لیا تھا اور ان کا انجام اکار محروم ہو گیا تھا تو یہی ثبوت ہے کہ آخرت میں تمام انسانوں کے عمل کا ریزلٹ ایسے ہی ہونا ہے اللہ تعالیٰ نے آخرت میں ان کے لئے ایک سخت حضاب دیار کر رکھا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ سے وارننگ کو سن لیجئے اور اے اہل کتاب اہل اقل جو ایمان لا چکے ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف ایک ریمائنڈر نازل کر دی ہے یہ قرآن پاک ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کی اس شریعت جو اللہ تعالیٰ نے احکامات جو بتائے ہیں اس قرآن میں اس کی خلاف آپ عمل کریں گے تو پھر آپ کو اس کی صدا ایسے جھوتے پڑھنے ہیں اور اس کے لئے ایک 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 زیمپل کے طور پر اللہ تعالیٰ نے اسی دنیا میں پریکٹیکلی کر کے بھی دکھا دیا اس کے لئے آپ تفصیل سے پڑھی چکے میں نے قرآنی کے سٹیڈیز میں جو لیکچرز ارض کی ہیں تو اس میں آپ تفصیل سے پڑھ سکتے ہیں اس کے لئے پورا ایویڈنس ہسٹوریکلی ایویڈنس حضرت نوہ علیہ السلام کی قوم کا ایویڈنس بھی موجود ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام کا ایویڈنس آپ کی قوم کا وہ بھی موجود ہے پھر آپ اس سے اور پرانے زمانے میں حضرت صلی اللہ علیہ السلام کی قوم کا پورا ایویڈنس اس طرح موجود ہے کہ ان کی پورے گھر آج بھی ایزیٹوز موجود ہے پہاڑوں کے اندر اور اس طرح بہت سے ایکزیمپلز فیرون کی لاش ابھی موجود ہے کہ ابھی کیسے اللہ نے ان کو حلاق کیا تھا ایک سزا کے طور تو ایسے ہی پھر ہونا ہے اگر ہم نے شریعت کے خلاف عمل کیا ہے تو یہ ہے اب آئیم جو اعتدال پسند فقہا اور قدیم فقہا نے اسی قرآن کی بیسس پہ جو دلائل بیان کی ہیں وہ کہتے ہیں کہ خاوند کو چاہیے کہ وہ طویل غور و فکر سے یہ فیصلہ کرے کہ بیوی کے ساتھ رہنا ہے یا نہیں اگر مسئلہ قابل ہے حل ہو تو پھر سورت و نسا کی آیت 35 میں یہ حکم ہے کہ میاں بیوی کے خاندان میں سے ایک ایک شخص کو سالس مقرر کر کے اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی جائے سالس کیا ہوتا ہے کہ جو ایک جج کے طور پہ یعنی میاں بیوی میں ابھی کوئی طلاقہ کوئی پروسس نہیں ہے ابھی بس کوئی لڑائی جگڑا ہوا ہے کچھ ہوئے معاملہ اور ابھی لوجیکلی سوچیں غور کریں اور پھر سورت و نسا میں حکم ہے کہ جناب اگر آپس میں نہیں ان سے معاملہ چل رہا تو پھر میاں کو چاہیے کہ وہ ایک اپنے رشتہ دار یا اپنے دوست جس کو چاہے اپنا جج کے طور پہ بنا اس طرح بیگم جو ہے وہ بھی اپنے رشتہ دار یا اپنی کسی دوست خاتون یا مرد کو ملائیں اور وہ مل کے ڈیسیئن دیں کیونکہ اگر ڈیسیئن یہ تحق کر لیں کہ نہیں جی لیدگی ہی کرنی ہے تو پھر خاتون کے لئے ایام مہواری یعنی وہ تین پیریٹ کا انتظام انتظار کریں وہ خاتون آپ کے پیریٹ سے فارغ ہو کر پاک ہو جائیں تو اس سے ازدواجی تعلق قائم کیے بغیر ایک مرتبہ طلاق دیں اس طلاق پر اسے چاہیے کہ دو افراد کو گواہ بھی بنا دیں تاکہ ایک ایویڈنس ہو رہا ہوگا تو پھر سب کچھ لوجیکل ہی ہوگا ایک جذباتی حضیان والا معاملہ نہیں ہوگا اگلا سٹپ کیا کرنا یہ اب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتایا کہ اب آ کے آپ نے جب طلاق دی ہے تو پھر اس کے بعد تین پیریٹ جو تین ماہ کے ہوتے ہیں تو انتظار کریں اس کے لئے یعنی ابھی رخصت ہی نہیں ہوگی ابھی طلاق کوئی ہے لیکن خاتون اسی گھر میں رہیں گی وہی معاملہ ہے ہاں اگر بچہ ان کے پیٹ میں آیا تو پھر جب تک وہ بچہ پیدا نہ ہو جائے نکل نہ آیا زمین میں تو اس وقت تک کا پیریٹ ہے اس کا ایک پروبیشن پیریٹ جیسے آپ کہہ لیں تو یہ اس کو عددت کہتے ہیں اور اس کے لئے خاتون اسی گھر میں رہیں گی اور شوہر جو ہے جو ابھی تو طلاق دے چکا ہے لیکن وہ خرچہ پورا کرتا جائے گا یہ قرآن پاک کا حکم ہے اکٹھے ساتھ رہنے سے پھر ایک غالب ایک گوان یہ بھی ہے کہ دونوں کو غلطی کے احساس ہو جائے گا یا بچے بھی ہیں یا بچہ بھی پیٹ میں تو اگر چلو تھوڑا سا جذبہ کوئی تھوڑا سا جذباتی معاملہ بھی تھا لیکن اگر خاتون حملہ ہے تو پھر وضع حمل تک ہو گئے تو دوران عدت اگر وہ فیصلہ کر لیں کہ ہمیں ہمیشہ ساتھ رہنا ہے تو پھر ساتھ رہ سکتے ہیں یعنی فقی زبان میں رجوع کہتے ہیں رجوع کا مطلب وہی کینسل کرنا ہے کہ وہ جو طلاق کی تھی وہ کینسل دینا اس کے لئے ابھی پھر گواہ بنا لیں تاکہ آپ کا پورا ایویڈنس موجود رہے تاکہ ابھی بعد میں کبھی اگر عدالت میں جانا پڑ جائے تو آپ کو پورا ایویڈنس ہو زندگی میں اگر دوبارہ ایسی نوبت آ جائے تو پھر تین بار پھر یہی پروسس ہوگا تو تب جا کے دوسری طلاق ہوگی اچھا پھر اس سے آگے سوچیں تو پھر جب تیسرا ہوگا یعنی اس کے بعد پھر وہ معاملہ حال ہو گیا پھر رہے زندگی وہ کوئی دس سال بعد پھر لڑا ہی ہوگئی اب تیسری ہوگی تو اللہ تعالی نے اس پہ روک دیا ہے کہ بس جناب اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا انہیں اگر تین پیریٹ کے خاتمے پر بھی دونوں اس بات پر جمع رہیں کہ نہیں الہدہ ہونا ہے تو پھر الہدگی ہوگی لیکن ایک طلاق ہوگی اگر طلاق کا مطالعہ مطالوہ خاتون کی طرف سے تو خلا کے عمل کے نتیجے میں ایک طلاقی ہوگی یعنی سکتی تو یہ دیں اب طلاق تو وہ دے گا تو وہ بھی ایک ہی ہوگی اچھا اگر وہ خاتون اگر وہ شہر نہیں دے رہا تو خاتون پر فیملی کوٹ میں چلی جائیں گی وہاں آئے گی تو وہ وہ بھی جج بھی پھر اس میں سینریو کے دیکھ کے دے دے گا وہ بھی ہو جاتی ہے تو ایک ہی طلاق ہوگی اچھا ایک طلاق کے بعد اگر دونوں کو کوئی غلطی کا احساس ہوئے کہ یار طلاق کر کے غلطی ہوئی ہے بچوں کا بھی یار معاملہ ہے تو دوبارہ نکاح کر سکتے نزول قرآن کے زمانے میں مردوں کا یہ رواج تھا کہ اپنی بیوی کو تنگ کرنے کے لیے طلاق دے دیتے اور پھر رجوع کر لیتے پھر کینسل کر دیتے اور یہ کئی دفعان لیمیٹڈ کیے رکھتے تھے تو اس لئے قرآن مجید نے ظلم کے خاتمے کے لیے یہ قانون بنا دیا کہ زیادہ زیادہ دو بار ہی ہو سکتا ہے یعنی کینسل طلاق کو دو بار تک آپ کینسل کر سکتے ہیں لیکن تیسری بھی بار ہوئی پھر آپ کینسل نہیں کر سکتے تو یہ لیمیٹ اس میں کی اس کے بعد دونوں میں پھر الیدگی ہوئی تو اب وہ یہ کٹھے نہیں ہو سکتے نہیں ہو گئے ہاں اگر خاتون پھر دوسری کسی سے شادی ہو اور اتفاق سے ہی پھر رہے زندگی ہو سکتا ہے پانچ سال پھر وہ الیدگی ہو جائے اس سے تب جا کے وہ پہلے اور سے شادی ہو سکتی ورنہ نہیں تو یہ آپ سوچئے کہ اس کے لیے کتنا لوجیکل پروسیجر ہے یہ کوئی غصے میں آنے والا پروسیجر نہیں تو یہ قدیم فقہہ کا بھی پوائنٹ او ویو یہی ہے اور موڈرن سکولرز کا بھی ایک سکولر کے ارشادات میں آپ کے سامنے ارز کر دیتا ہوں اس پہ آپ غور کر لیجئے جان بوجھ کہ میں نام ہٹا دیتا ہوتا ہوں نام آپ کو اگر چاہیے تو آپ میری اسی بک میں پڑھ سکتے ہیں ان کی ان سکولر کی بک اور ان کے پورے ریفرنسز موجود ہیں آپ ان کی بک میں جا کے ان کی ارشادات کو پڑھ سکتے ہیں میں نام اس لیے اگنور یہاں پہ لیکچر میں کر رہا ہوتا ہوں تاکہ کسی میں کوئی تاثب نہ ہو ورنہ ہوتا کہ نام اگر کسی کا آ گیا تو وہ کسی کو اس کے خلاف کوئی اختلاف ہے اور کوئی تو وہ اس پہ تاثب میں آ جاتے تو اس لیے بچنے کے لیے میں یہ یہاں لیکچر میں نام میں نہیں دیتا سکولرز کے تب دیکھئے کہ اگر آپ وہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ طلاق کے اس طریقے پہ گوھر کر لیجئے تو آپ پر واضح ہو جائے گا کہ زوجیت کا رشتہ اسلام کے نزدی کتنا ہے مہور اسلام اس کی سلامتی اور بقا کا کتنا خواہ ہے یعنی کیا دین چاہتا ہے کہلیدگی نہ ہو خواہند کو سوچ بچار کے لیے ایک طویل وقت دیا جائے کہ تم اپنے آشانے کو درہم برہم کرنے کا قطعی فیصلہ کرنے سے پہلے ایک بار نہیں بار بار خوب سوچ کر سوچ لو تم اپنے ایک ایسے ساتھی کو چھوڑ رہے ہو جو تمہارا جیون ساتھی ہے تم اپنے بچوں کو مہر مادری یعنی ماں کی جو محبت سے محروم کر رہے ہو تم ان سے وہ گود چھین رہے ہو جوان کے لیے تخت تخت تاؤس اور قصر عبیر سے زیادہ عزیز ہے یعنی ایک جو بچہ ہوتا ہے تو بچے کے لیے تو ایک اس کی ماں کا جو پیٹ ہوتا ہے نا جہاں پہ وہ بیٹھ کے دودھ بیتا ہوتا ہے تو اس کے لیے یہی تخت تاؤس ہوتا ہے بچے کے لیے اسلام چاہتا ہے کہ اس عرصے میں ہنگامی وجوہات کے باعث جذبات میں جو چیز جو تیزی تعلقات میں جو تلخی اور مزاج میں جو برہمی پیدا ہو گئی ہے تو وہ فروہ ہو جائے اور وہ اپنے رفیقہ حیات سے مفارقت کا جو فیصلہ اپنے کیا ہے اس پر خوب غور کر لیں تاکہ پھر کف افسوس کف افسوس نہ ملتے رہے اور عشق ندامت نہ بہتے رہے یہ میں نے پرکٹیکلی دیکھے ایک صاحب نے دی تھی تلاق لیکن اس کے بعد پھر ان کو بچوں پہ غور آیا اور وہ بڑے رویتے تھے اور وہ پھر مجھ سے پوچھنے آئے کہ بھی کیا میں نے بتایا کہ بھئی ایک تلاق میں اللہ تعالیٰ نے یہی آپ کو دیوی ہے اسی عدد کا پیریڈہ بھی کینسل کر لیا ان کا لیا وہ خاتون نے بھی ایکسپٹ کیا تو پھر مزید سکولر کہتے ہیں کہ یہ محلت عورت کے لئے بھی بڑی قیمتی ہے وہ بھی اپنے اور اپنے بچوں کے مستقبل پر غور کرے اور اگر زیادتی یا قصور عورت کہتے ہیں تو وہ بھی اگر اپنی اصلاح کرنا چاہے تو کر لے اور اپنی مفاداری اور اس کے آئینہ دل پر قدورت جو غبار جم گیا تھا اسے اپنی صلیقہ شعاری سے اس مدت میں دور کر دے لیکن اگر اپنی مدت دراز میں بھی دونوں میں صلاح نہ ہو سکے اور خاند اپنے فیصلے پر اڑا رہے تو پھر بہتری اسی میں ہے کہ اس رشتے کو کاٹ دیا جائے تاکہ یہ پھانسی کا پھندہ بن کر دونوں کے گلے میں نہ لٹکتا رہے اب آسہ ہی ہے یعنی اب خاتون کی غلطی ہے تو وہ بھی ٹھیک کرنے اپنی شعور ہے تو وہ بھی اس کی غلطی وہ بھی ٹھیک کرنے اور اگر نہیں ہو رہے تو پھر الہدگی بہتر ہے اس کے باوجود بھی یہ ہدایت فرمائیے کہ طلاق حیض کے ایام میں پیریٹ میں نہیں ہے کہ ان ایام میں تب ہی منافرت پیدا ہو جاتی یعنی یہ خواتین بہتر سمجھتی ہیں کہ پیریٹ کے دوران خواتین میں چڑچڑا پان اور غصے کا وہ آتا ہے نارمل ہے یہ نیچرل ہی ہوتا ہے تو اس لئے اس میں نہ کریں تو اس لئے شوہر پہ ذرا لیوٹ اس میں کر دی کہ اس کے بعد کریں اور طہر اس کو کہتے ہیں کہ جب پیریٹ ختم ہوتا پاک ہوتی تو اس میں صاف ہونے کے بعد اس ٹین دیں ابھی آپ کا تعلق نہیں اگر تعلق ہو گیا تو پھر ایک مہینہ اور انتظار کریں تاکہ رغبت میں فطور پیدا نہ ہو جائے اور یہ دونوں عوامل کہیں مفارقت کے جذبے کو تقویت نہ پہنچا ہے اس طریقے کار سے عورت نہ تو بذیچہ تو تفلہ یعنی بچوں کی طرح کھلونے کی طرح بنی رہتی ہے کہ آپ جب تک چاہیں اس کی قسمت کے ساتھ کھیلتے رہیں چاہے تو پچاس طلاقے دیں اور ہر بار عدد گزر کر رجوع کرتے جائیں تو یہ نہیں اور اسے اپنے نکاح کی زنجیر میں جگڑے رکھیں اور نہ وہ پابندی کے میاں بیوی لاکھ چاہیں کہ ہم جدائی بھی چاہتے ہیں لیکن اب کوئی آپشن ہی نہیں مل رہی ہوں تو اللہ تعالی نے ان دونوں ایشیوز کو حل کر دیا یہ بھی نہیں کہ جیسے عرب کرتے تھے کہ وہ طلاق کی اور پھر کینسل کر دیا اور انلیمیٹڈ کوئی سو دو سو مرتبہ طلاق کر بیٹھے ہوتے تھے اس کو بھی روک دیا کہ نہیں جی دو تک تیسری بار نہیں اور پھر یہ بھی نہیں کہ لڑائی ایسی ہے کہ اب وہ علیدگی کا کوئی رسطہ ہی نہیں ہے جیسے اب فر ایگزیمپل کرسچینیٹی حضرات کے کلچر میں بھی سترہ ہندومت میں بھی یہ کلچر رہا ان کا کلچر نہیں مل رہا ایک دوسرے کے ساتھ مزاج نہیں مل رہا تو تب بھی ساری عمر لڑائی جگڑا چلتا رہتا ان کے تو اللہ تعالی نے اس کا علبی حال کر دیا کہ ٹھیک ابھی ایسی حالت لیکن لوجیکل کوئی تین چار مہینے تک سوچ لو پھر اس کے بعد لیدگی کر رو ٹھیک لیکن اس کے لئے فائنینشل خرچے پھر دو سارے تاب تمہیں زندان زوجیت سے رہائی نہائیں مل سکتی کہ خواہ تمہاری تخلیقی قوتوں کا دم گھڑ جائے خواہ تمہاری تعمیری صلاحیتیں مفلوج ہو کر رہ جائے پریم پریم کا جو پیار پیارہ مرد پیار امرد سمجھ کر تم نے خوشی سے ہونٹوں کو لگایا تھا لبوں سے ہٹایا نہیں جا سکتا خواہ حالات نے اس میں زہر ہلا ہلا کر گھول کر رکھ دیا ہو تو بھی اس سے اللہ تعالیٰ نے اپشن دے دی کہ طلاق دے بھی سکتے ہو لیکن سوچ لو تین چار مہینے تو تب جا کے فیصل ہو اب مزید اس کے لئے کچھ حدیث ہیں جس کے لئے وہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ لوجیکلی طلاق ہو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جو بڑے سکولر ہیں صحابہ اکرام میں تو وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی حکومت کے زمانے میں اور پھر عمر رضی اللہ عنہ کی حکومت کے زمانے میں تین طلاقوں کو ایک ہی سمجھا جاتا تھا پھر عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ لوگوں نے اس معاملے میں جلدی مجھا رکھی ہے جس میں انہیں محلت دی گئی تھی بہتر ہوگا کہ میں اس میں نافذ کر لیا کروں جو کہتے ہیں کہ یہ تین طلاقیں تو میں ایکشپٹ کر لوں اور انہوں نے پھر تین طلاقوں کو نافذ کیا تھا یعنی اس سے یہی پتا چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو کسی نے کہہ دیا جی تین طلاقیں دے دیں تو وہ ایک ہی سمجھی جاتی تھی لیکن عمر رضی اللہ تو نے دیکھا کہ لوگ بہت زیادہ یہی کر رہے ہیں تو اس لئے انہوں نے روکنے کے لئے اس کو کیا تھا کہ سیرے سے یہ کریں تین طلاقوں اس لئے کیا ہے اب یہ مسلم حدیث ہے اچھا پھر ابو تاود صاحب نے ایک پوری کیس سٹڈی بیان کی ایک سچ مجھ کا کیس ہوا تھا یہ بھی عبداللہ بن عباس رضی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ عبدیزید ایک صاحب تھے جو کہ رکانہ اور ان کے بھائیوں کے والد تھے تو ان کے اپنی بیوی امہ رکانہ ان کا نام تھا ان خاتون کا تو وہ طلاق دے کر قبیلہ مزینہ کے ایک خاتون سے شادی کر لیں یعنی ہوا یہ تھا کہ ان صاحب نے بیگم سے طلاق ہوئی پھر انہوں نے ایک اور خاتون سے شادی ہوئی لیکن جو دوسری جو اب بیگم آئیں تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاس آئیں اور کہنے لگیں جناب یہ صاحب تو میرے کسی کام کہنے نہیں ہیں یہ ایسے ہیں کہ جیسے ایک بال اور دوسری بال جیسا ہی ہے تو انہوں نے اپنا بال بھی پکڑ کے کہا کہ یہ ایسا ہے یہ بندہ اب اس کا مطلب کیا ہے یہ آپ خود سمجھ سکتے ہیں یہ مردہ ذرات بھی خواتین بھی بہتر سمجھ سکتے ہیں میرے خیال ہے اس میں اگر میں ایکسپلین کروں تو یہ ایک فاشی والی بات ہو جائے گی تو اس لئے میں ایکسپلین نہیں کرتا کہ یہ بال جو ہے کس مراد کیا ہوں اب یہ دیکھیں کہ اس زمانے کے کلچر میں یہ ہوتا تھا کہ خواتین کھلی بات کر لیتی ہوتی تھے تو یہ مقدمے کے طور پر آئیں اب یہ دوسری بیگم تھی ان کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو آپ کو غصہ آیا اور آپ نے رکانہ صاحب کو بھی اور ان کے بھائیوں کو بھی بلایا اب یہ دیکھیں کہ پورا مقدمہ آیا طلاق کا تو اس کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ کیا رکھا آپ نے شوہر کو بھی بلایا ان کے بھائیوں کو بھی بلایا اور پھر پوچھا ان سے کیا آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ان کا یہ بچہ دوسرے بچے سے کتنا مشابہ اور اپنے والد سے کس قدر مشابہ تو سب نے کہا جی کنفرم ایسا ہی ہے یعنی اب وہ رکانہ صاحب جو ہیں اور ان کا بیٹے بیٹے جتنے بھی ان کے بچے تھے تو ان سب کی شکل بالکل میچ کر رہی تھی والد سے تو اب اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عبدِ یزید سے فرمایا انہیں طلاق دے دیجئے انہوں نے طلاق دے دی تو آپ نے حکم دیا کہ اپنی اہلیہ کر لیجئے یہ ان میں رکانہ وہ خاتون تھی کہ جنہوں نے سے یہ وہ اصل میں تہلی بیگم تھی جن سے ان کی الادگی ہو گئی ہوئی تو پھر آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ نے انہیں تین مرتبہ طلاق دی تھی آپ فرمایا میں جانتا ہوں آپ ان سے رجوع کر لیں پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی کہ نبی اہلِ ایمان سے کہیے گا کہ جو تم خواتین کو طلاق دو تو عدد کی مدت پوری کرو تابودہ کہتے ہیں کہ اس روایت کو نافع اور عجیر نے روایت کی ہے پھر انہوں نے اور لوگوں کے نام دیئے ہیں کہ انہوں نے یہ حدیث کو بیان کیا ہے اور رکانہ نے اپنی بیوی کو دائمی طلاق دی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے رد فرمایا یہی بات زیادہ صحیح ہے کیونکہ کسی شخص کے معاملے کو اس کے اولاد اور گھر والے میں بہتر جانتے رکانہ نے اپنی بیوی کی دائمی تین طلاق دی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی اس کو ایکسپٹ کیا یعنی انہوں نے وہی سوال کہی تین دی تین تو فرمایا نہیں یہ کوئی اس کی کوئی حسیت نہیں یعنی وہ ایک ہی طلاق تھی لیکن غصر میں تین کہہ بیٹے تھے تو وہ جو پہلے بیگم تھی اس کے بچے تھے اور بچے سے یہ اصل میں دوسری بیگم نے جو مقدمہ کیا تھا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ شوہر جو ہے یہ ازدواجی تعلق کے قابل نہیں ہے لیکن پروف کے طور پہ یہ ایک پورا ایویڈنس آ گیا کہ ان کے بچے پیدا ہو ہیں اور بچے کی شکل بھی ابباز ملتی تو اسی سے کنفرم ہے کہ زدواجی تعلق کی طاقت ہے ان صاحب نے تو آپ نے پھر یہ ہی کیا کہ جو پہلی بیگم کے ساتھ جو تین طلاق کہہ بیٹھے تھے تو اس کو کینسل کیا اور اس کو ایک طلاقی ایکسپٹ کیا اور پھر اس کو رجوع کرنے رجوع کا مطلب وہ چاہے تین کہہ دیں چاہے ہزار طلاق کہہ دیں ہوتی یہ کی ہے اب اس کے اپوزٹ بھی دیکھ لیں کہ جو کچھ سکولر جو کہتے ہیں کہ نہیں جی تین طلاق کی تو تین ہو جاتی تو ان کی دلیل کیا ہے اس کے لئے یہ حدیث ہے اس میں ایک کیس سٹڈی ہے وہاں سے اللہ آپ ایسے شخص کے بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ جو اپنی بیوی کو کسی مرد کے ساتھ ملوث پائے کیا وہ اسے قتل کر دے یا پھر کیا کرے اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں قرآن مجید میں لعنت کرنے والوں کا حکم نازل فرما دیا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ فرما کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اور آپ کی بیوی کے مابین فیصلہ کر دیا اب یہ سورة المائدہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے پورا ایک طریقہ بتایا ہے سحل رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ ان دونوں نے قرآن مجید کے حکم مطابق مسجد میں ایک دوسرے پر لانت کی جبکہ میں دیکھ رہا تھا جب وہ دونوں فارغ ہو گئے تو مرد نے کہ یا رسول اللہ اگر میں اب اسے ساتھ رکھوں تو میں خود پر جھوٹ بولوں گا یہ کہہ کر اس سے پہلے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے حکم دیتے تو انہوں نے پھر تین مرتبہ طلاق لان کیا ہوتا ہے اگر سورة المائدہ پڑ چکے تو آپ کو یاد ہوگا لان یہ قرآن مجید سورة مائدہ میں حکم ہے یہ اصل یہ تحت کہ اگر کوئی شوہر آکے الزام لگائے بیگم پہ کہ جناب اس کا ازدواجی تعلق ہوا یا ریورس بھی ہو سکتا خاتون آکے عدالت میں کہ میں جھوٹ نہیں بول رہی میں سچ بول رہی اور پھر اگر دونوں بتا رہے ہوں کہ جناب میں جھوٹ نہیں اور دونوں ہی ریورس ہو معاملہ تو پھر اس کے بعد لان ہوگی آٹومیٹی گری تو یہ وہ کیس ہے اس کو لان کرتے ہیں تو اب یہ کیس ہے پھر ابن شہب بیان کرتے ہیں کہ اس کے بعد سنت قائم ہوگئی کہ لان کے فریقین کے ماں بین تفریق کروائی جانے لگی وہ عورت حملہ تھی اور اس کے بعد جو بچے ہوئے تو اسے اس کی ماں کے نسبت ہی سے پکارا گیا تو وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد سنت جاری ہوگئی کہ اسے بچے کو صرف ماں ہی سے وراست ملے اور ماں کو اس سے تو پھر یہ بعد میں سکولرز نے اس طرح صحیح کیا تو اعتدال پسند فقا پھر اس کا جواب دیتے ہیں صدیس کا کہ جس میں شوہر بیوی پہ الزام لگا رہے ہیں تو اب وہ لان کر رہے ہیں کہ جناب خدا کی قسم میں جھوٹ نہیں بول رہا پیغم بھی کہہ رہی خدا کی قسم محجود نہیں بول رہی یہ چار مرتبہ انہوں نے قسمیں کھا لیں تو بس انہا پھر لان ہو گیا تین طلاقیں ہو گئیں یہ وہ کیس ہے یہاں شوہر کو بیوی کے خلاف الزام تھا تو اس کا معاملہ یہ کوئی نارمل کیس نہیں یہ نارمل طلاق نہیں نارمل طلاق میں دوسری حدیث میں جو ہے تو اس پہ پھر تین طلاقوں پہ وہاں ایکسپٹ کیا تو اس لئے اس کیس میں ہے لیکن جو تین طلاق کو تین ہی سمجھتے ہیں تو وہ پھر مزید فرماتے ہیں ایک اور حدیث سعیدہ عیشہ رضی اللہ کہ ایک شخص نے بیوی کو تین طلاق نہیں اس نے دوسری جگہ شادی کی پھر وہاں بھی طلاق ہو گئی تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ 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 کے بارے میں پوچھا گیا کہ کیا پہلے شوہر کے لئے اس سے اب شادی کرنا جائز ہے آپ نے فرمائے نہیں جب تک کہ وہ دوسرے شوہر کو اس طرح سے مزہ نہ چک دے جیسا کہ اس نے پہلے شوہر کا مزہ چک تھا تو اعتدال پسند فقہ پھر اس میں جواب میں دیتے ہیں کہ جناب یہ جو تین طلاقیں دیتی تو اس میں اس حدیث میں یہ استدلال نہیں کیا گیا کہ جناب یہ تین طلاق انہوں نے اکٹھے ایک ہی ٹائم میں دیتی یا تین مختلف پیریڈ میں دیتی یہ ہی کنفرم نہیں اور پھر دوسری اس حدیث نے دوسری روایات سے بھی یہ پتا چلتا ہے کہ اس خاتور نے دوسرے شوہر پہ نام مرد ہونے کا الزام لگایا تھا تاکہ ان سے چھٹکارہ کر کے پھر پہلے شوہر پہ چلی جائے تو اس لئے رسول اللہ نے اس نے ایک وارننگ کے طور پہ بتایا تھا کہ یہ ازدواجی تعلق جب تک تمہاری نہیں ہوگی تب تک تمہاری طلاق دوسرے شوہر سے نہیں ہو سکتی جو وہ یہ یہ جو ابھی سینیریو سے ہم نے ورز کیا تھا رکانہ صاحب انہوں نے بیگم کو تین بار تلاق دے دی تھی لیکن رسول اللہ نے کینسل کیا لیکن جو دوسری بیگم آئی تھی تو وہ ازدواجی تعلق کرنا ہی نہیں چاہ رہی تھی اور بس وہ چاہ رہی تھی کہ بس جناب اس سے طلاق طور پر دیکھا کہ جناب یہ ازدواجی تعلق کے قابل ہے کہ وہیں سے یہ کنفرم ایویڈنس ہے کہ بچہ اور بچے کی شکل بھی باب سے ملتی تو اس سے یہی کنفرم ہو گیا کہ شہر میں ازدواجی تعلق ہے تو اس لیے اس بیسس پہ اصل میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ جب تک ازدواجی تعلق نہیں ہوگا تب تک طلاق بھی نہیں آپ کی ہو سکتی تو یہ اس کیس میں تو یہ بھی ایسا ایک سپیشل کیس ہی ہے اور پہلے شوہر نے جو تین دی تھی وہ کوئی اس حدیث میں کوئی کنفرم نہیں ہے کہ ایک دم میں دی تھی یا الگ ٹائم میں دیتے رہے تو یہ ان سکولرز نے جواب اس میں دیا لیکن جو تین طلاق کے قائلین ہیں تو وہ پھر لوجیکل بھی کہتے ہیں کہ تین کا مطلب تین ہی ہوتا ہے ایک تو نہیں ہو سکتا کہ جیسے کسی شخص پہ گولی چلا دیں تو پھر وہ مری جائے گا اس اگر کوئی غصے میں بھی تین بر طلاق دے دے گا تو تب تین ہو جائیں کہ جیسے غصے میں کوئی گولی مار دے تو تب بھی مر جاتا بندہ ایسی طلاق ہو جاتی ہے اور طلاق ہمیشہ غصے میں ہی ہوتی ہے تھنڈے پیٹوں کون طلاق دیتا تو یہ ان کی لوجیکل دلیل ہے جو کہتے ہیں کہ تین طلاق تین ہوتی اس کے لئے اعتدال پسند فقہ اور اس طرح قدیم فقہ بھی یہ کہتے ہیں کہ جی طلاق کو قتل پر قیاس کرنا درست نہیں ہے دونوں مختلف کیس ہے قتل اور طلاق کوئی ملتے جلتے کیس نہیں قتل ایک عمر عمر ہوا قتل ہو گیا لیکن طلاق ایسا نہیں ہوتا یہ ایک بقائدہ گورنمنٹ کے قانون کے مطابق ایک پورا پروسیجر کا معاملہ اور خود قرآن مجید نے اس کا پورا پروسیجر بتا دیا اصل وہ ہے تو اب دیکھیں کہ قتل ایسا نہیں ہوتا تو یہ ہنفی علماء بھی بچے یا پاگل کی دیوی طلاق کو درست تسلیم نہیں کرتے حالانکہ بچہ یا پاگل کسی کو گولی مار دیں اسے وہ مر سکتا یعنی بچہ بھی گولی مار دیں وہ مر سکتا آدمی لیکن طلاق اس کے لئے ہنفی سکولر وہ بھی مانتے کہ جناب اطلاق نہیں ہوتی اس دین کا مزاج یہ کہ خاندان کی آخری حد تک ٹوٹنے سے بچایا جائے اور خاتون پر ظلم نہ ہونے دیا جائے طلاق کی تین تک محدود کرنے کی وجہ بھی یہ ہے تاکہ وہ بار بار طلاق دے کے کینسل نہ کرواتا جائے اس لئے لیمیٹر کی تین حالات میں کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص کی مو سے بغیر سنجیدہ ارادے کے کچھ الفاظ نکل آئے اور جناب اس سے یہ حکم دیا جا بازی تین طرح کی ہوگی اب حدیث کرو یا بھلالہ کرو تو پھر یہ حکم لگا کر بیدی اور بچوں کو زندگیاں برباد کر دینے والا یہ معاملہ ہے اس کے لئے پھر وہ ایک حدیث بیان کرتے ہیں سیدہ عیشہ رضی اللہ تعالیٰ کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا شدید غصہ میں کی گئی بقوات سے یہ نہ تو کوئی طلاق ہوتی ہے اور نہ کوئی غلام آزاد ہوتا ہے اب خدا کہتے ہیں کہ میرا خیال یہ ہے کہ لفظ غلاق کا مطلب غصہ ہوتا ہے یعنی عربی میں یہ حدیث میں غلاق کا لفظ ہے اور اس کے لئے اس حدیث کو علامہ البانی صاحب جنہوں نے ابھی زمانے میں ایک پوری ریسرچ کی حدیث پہ تو انہوں نے حسن قرار دی حسن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 60-70% یہ اثینتک حدیث ہے انہوں نے ریسرچ کی کہ جنہ غصے میں کچھ نہیں ہوتا طلاق بھی نہ غلام آزاد ہو گیا نہ ительно موسیقی ریسرچ حسن جنہ حسن نے göster ریس ports م tang ریس.. ان ریس sell ی می